اسلام علیکم ویورز کیا حال ہیں امید کرتی ہوں کہ سا بچے ہوں گے اور بہت اچھے سے اپنا اور اپنے پلانٹس کا خیال رکھ رہے ہوں گے تو ویورز آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ خوبصورت سیلیز ویلا پلانٹ ہے سٹار لائٹ فائکس جو تو فائکس کی بہت ساری اقسام ملتی ہیں ہمیں نظری سے لیکن یہ والا خوبصورت سیلیز جو پلانٹ ہے یہ سب میں نمائیہ اور بہت ہی زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے اور خام خام میں اس کو لینے کو دل چاہتا ہے کیونکہ یہ اپنے پتوں کی ویریگیشن کی وجہ سے بہت ہی زیادہ بھاتا ہے دل کو یہ ساتھ میں اس کے ڈیویس بیکپون کا پلانٹ پڑا ہوا ہے تو یہ پہلے سے ہی کٹے پھڑے تھے تو میں نے ادھر ادھر کرنا ہے اس کو مراسم نہیں سمجھا کہ جہاں پڑا ہے چلیں ٹھیک ہے وہیں پہ ویڈیو بن جائے تو بات کریں اگر ہم سٹار لائٹ فائکس کی کیئر کے مطالق تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں لوکیشن پہ کہ اس پلانٹ کو کس طرح کی جگہ پہ رکھنا چاہیے یا اس کو کس طرح کی جگہ اور کس طرح کا اٹموسفر پسند ہے تو یہ والا پلانٹ شیڈی ایریا کو پسند کرتا ہے کیونکہ فائکس کی باقی جو ورائٹیز ہیں وہ تو فل سن میں بہت اچھا گروہ کرتی ہیں بات یہ اپنے جس طرح سے اس کے لیوز خوبصورت ہیں اس طرح تھوڑا سا اس کا نخرہ بھی زیادہ ہے یہ تھوڑے سے نہ ناز نخرے اٹھواتا ہے اس کو شیڈی ایریا پسند ہے فل سن کو یہ پسند نہیں کرتا باشل سن لائٹ میں رکھے ہیں اسے یعنی کہ جہاں پہ چھن کے دھوپ آئے ڈریکٹ دھوپ اس کے پتوں پہ نہ پڑے کیونکہ ڈریکٹ دھوپ پڑھنے سے اس کے کلرز بھی متاثر ہوتے ہیں اور اس کے لیوز برن ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو پلانٹ کی گروہ پھر اچھی نہیں ہوتی اور سردی کے موسم میں جس طرح گرمی میں اس کو فل گرمی پسند نہیں ہے اسی طرح سے سردیوں کے موسم میں اس کو فل ٹھنڈ پسند نہیں ہوتی جب سرد ہوائیں چلتی ہیں اور پوک پڑتی ہے تو ان دنوں اس کو دھوند سے بچا کے رکھنا چاہیے یعنی کہ کوشش کرنے چاہیے کہ شیڈی ایریا میں رکھ دیا جائے اسے کیونکہ دھوند پڑھنے سے اس کے لیوز سارے گرنا شروع ہو جاتے ہیں پیلے ہو ہو کے تو پلانٹ پھر اتنا خوبصورت نظر نہیں آتا صرف ڈنڈگاں یا ڈنڈگاں اس کی بچ جاتی ہیں پتے سارے کے سارے جھڑ جاتے ہیں اور یہ جو پلانٹ ہے اس کو اپنے اردگیرد ہیومیڈیٹی بہت پسند ہے خاص طور پر گرمیوں کے موسم میں تو جب بھی اس کو پانی دیں کوشش کریں کہ گرمی کے دنوں میں تقریباً دو سے تین بار اس پہ مسٹنگ کر دیں یعنی کہ شاور کر دیں اس پہ ہلکے ہاتھ سے پانی کا تاکہ اس کے چاروں طرف نمی بنی رہے اور پلانٹ اچھی طرح سے اپنی گروت کرتا رہے اور پانی بھی اس کو بہت زیادہ نہیں چاہیے ہوتا بس جب اس کی اوپر والی مٹی کی تیش سوک جائے سوکی ہوئی نظر آئے ایک دو انچ تک تو تب اس کو پانی دیں اور فرٹیلائزر وغیرہ یہ فرٹیلائزر کے بغیر بھی اچھی گروت کرتا ہے لیکن اچھی گروت کے لیے اور تاکہ پلانٹ اچھا اور خوبصورت نظر آئے اور اس کے رنگ بھی اچھے نکھرے نکھرے سے نظر آئیں تو اس کے لیے ہم جو بھی لیکوڈ فرٹیلائزر بناتے ہیں تمام پلانٹس کے لیے تو پندرہ بیس دن میں اس کو بھی ڈالنا چاہیے اور اس کے علاوہ کارڈنگ کمپوسٹ ہو یا برمی کمپوسٹ ہو تو ایک دو ماہ میں اس کو ایک موٹھی ڈال دیں وہ بھی گملے کے سائز کے حساب سے کہ آپ کا پلانٹ چھوٹے گملے میں لگا ہوا ہے یا بڑے میں لگا ہوا ہے تو چھوٹے میں لگا ہوا ہے تو بس ایک چمچ ڈال دیں اگر بڑے میں لگا ہوا ہے تو ایک موٹھی ڈال کے تو اس کو بڑھائی کر کے پانی دے دیں تو یہ پلانٹ بہت خوش رہتا ہے اور کس طرح کی مٹی میں اس کو لگانا چاہیے تو اگر آپ اس کو زمین میں پلیس کرتے ہیں زمین میں لگاتے ہیں تو چاہے جیسے بھی مٹی ہو لگا دیں لیکن زمین بھی بھی اگر لگاتے ہیں اور بہت زیادہ ہارڈی مٹی ہے سخت ہے بندی ہوئی ہے تو اس میں کوشش کرنے چاہیے کہ تھوڑا گڑا بنا کے تو اس میں آپ تھوڑی سی سینڈ اور کمپوسٹ وغیرہ مکس کر کے تو پھر لگائیں لیکن ہم لوگ تو چونکہ زیادہ تار آج کل جو گارڈننگ لورز ہیں یا تو روپٹاپ گارڈن بنائے ہوئے ہیں جس طرح سے میں نے بنایا ہوا ہے تو ایسے میں ہم لوگ پسند کرتے ہیں اس کو پوٹس میں لگانا تو پوٹس میں لگانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کو ہم ویل ٹرین سوئل میں لگائیں کیونکہ ایک لیمیٹیڈ سا ایریا ہوتا ہے پلانٹ کو گروتھ کے لیے تو اس میں بھی اگر مٹی اس کی ریپائرمنٹ کے مطابق نہ ہو تو پھر پلانٹ اچھا گروتھ نہیں کرتا اور جلد آپ کا پلانٹ برن ہو کے تو ختم ہو جاتا ہے اس لیے اچھی ویل ٹرین سوئل میں لگائیں تاکہ جتنے پانی کی اس کو ضرورت ہو وہ اس کے اندر رکے باقی ایکسٹرا وارٹر سارا ڈرین ہو جائے اور اس کے علاوہ اس کی جرمیلیشن جو ہے بہت آسان ہے اس پلانٹ کی فائیکس کی جتنی ورائٹیز بھی ہیں پانڈا فائیکس ہو گیا فائیکس بنجمینا ہو گیا اور یہ سٹار لائٹ فائیکس ہو گیا اس کی آپ پانچ چھ انچ کی کٹنگ لے کے جو نیو گروتھ ہاری ہوتی ہے یہ پانچ چھ انچ کی کٹنگ لے کے تو آپ اس کے نیچے والے لیپس ریموو کر دیں اور اس کو آپ بھالوالی مٹی میں لگا دیں تو چند دنوں میں یہ پلانٹ اپنی روٹس بنانا شروع کر دیتا ہے اور آپ کے پاس ایک نیو پلانٹ تیار ہو جاتا ہے اور اس پلانٹ کو اپنی روٹس باؤنڈ بہت اچھی لگتی ہیں باؤنڈ یعنی کہ بہت زیادہ اگر گھنی ہو جاتی ہیں اس کی جڑے پلانٹر میں تو یہ پلانٹ خوش رہتا ہے اور اچھی گروتھ کرتا ہے تو اس کے لیے جب آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ کنجسٹڈ ہو گئی ہیں اس کی روٹس بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں باؤنڈ ہو چکی ہیں پاوٹ میں نیچے ڈرینیش ہول میں سے بھی نظر آ رہی ہیں اور اوپر بھی بہت زیادہ اوپر والے سرفس پر بھی اس کی روٹس آ گئی ہیں تو آپ اس کی روٹ پروننگ بھی کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو مزید جس پاوٹ میں لگا ہوا ہے اس کی نسبت دو تین انچ بڑے پوٹ میں شیفت بھی کر سکتے ہیں تو پلانٹ اچھا سروائب کرتا رہتا ہے اور اس کے علاوہ باپت رہ گئی کھات کی بات ہو گئی پانی کی ہو گئی مٹی کی ہو گئی لوکیشن کی بھی ہو گئی اور گرمیوں میں میں نے بتایا کہ اس کو ان کے مسٹنگ بہت اچھی لگتی ہے جب بھی آپ اس کو پانی دے تو اس پہ مسٹنگ کرتے ہیں دن میں دو تین دفعہ تو پلانٹ اچھا گروت کرتا ہے اور سردیوں میں دھند وغیرہ سے بچا کے رکھنا چاہیے اور باقی پیسٹ وغیرہ اس پہ کوئی خاص نظر تو نہیں آتے لیکن اگر آپ کو کوئی نظر آجائے اپنے پلانٹ پہ پیسٹ تو آپ اس پہ نیم آئل کا سپری کر دیں پندرہ بیس دن کے وقت پہ سے تو پلانٹ کی گروت اچھی چلتی رہتی ہے اور پیسٹ وغیرہ سے یہ محفوظ رہتا ہے اور اس کی اچھی شیپ کے لیے پلانٹ زیادہ ڈی شیپ نہ ہو تو اس کی کٹنگ وغیرہ کرتے رہنا چاہیے اور کٹنگ جو کرنی ہے وہ ضائع کرنے کی بجائے ہم انہی کٹنگ کو دوبارہ ایک نیو پلانٹ کے طور پر لگا سکتے ہیں یعنی کہ کٹنگ کے ذریعے مزید اپنے پلانٹ بڑھا سکتے ہیں تو ایک پلانٹ سے ہمارے پاس بہت سے پلانٹ تیار ہو جائیں گے اور پلانٹ کو بوشی کرنے کے لیے اس کی جو نیو ٹیپس چھوٹی چھوٹی سی شاخیں نکلتی ہیں نیو لیڈز نکلتے ہیں ان کو اگر پنچ کرتے رہیں تو یہ پلانٹ کافی بوشی اور گھرہ نظر آتا ہے جو کہ بہت اچھا لگتا ہے میرے اس پلانٹ کی بھی نیچے سے کچھ شاخیں مجھے نظر آ رہی ہیں کٹنگ کرنے والی ہو رہی ہیں تو ذرا مزید بارش کے دن شروع ہو جائیں کیونکہ ابھی ہمارے پاس بلکل بھی بارش نہیں ہو رہی بادل آتے ہیں ڈیلی لیکن بارش نہیں ہو پاتی بیسا ایسا ہی چلے جاتے ہیں بادل لگتا ہی ہوا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کتنی بارش ہوگی تو میں سوچ لی تھی کہ ایک دو بارشیں ہو جائیں تو پھر میں اپنے اس پلانٹ کی کٹنگ وغیرہ لگا ہوں اور تھوڑا سا اس کو شیپ دوں اور سوری یہ بہت ہی پیارا پلانٹ ہے اور اس کیوں جب زمین میں لگاتے ہیں تو اس کو جب شیپ دیتے ہیں جان جس طرح کی چاہیں جان سی آپ کو اچھی لگتی ہو اس طرح کیا آپ اس کو شیپ دے سکتے ہیں کیونکہ اس کی گروت کافی اچھی ہوتی ہے اور یہ پلانٹ آپ کے گارڈن میں پڑا ہوا آپ کے اگر زمین میں ہے تو لگا وہ بہت خوبصورت لگتا ہے اور بہت ہی پیارا لگتا ہے اور اس کے یہ جو لیوز میں کلرز آ رہے ہیں دیکھیں کتنے خوبصورت سے لگ رہے ہیں تو اس کے لیے اگر آپ اس کے لیوز پہ کوئی بھی لیپڈ پرٹیلائزر کا سپری کرتے ہیں تو یہ مزید اور بھی اچھے کلرز اس کے آتے ہیں یعنی کہ جیسے کارڈنگ کمپوسٹ ہو گیا ٹی کمپوسٹ ہو گی اس کو ریلیوٹ کر کے تو سپری بوٹل میں ڈال کے اس کا اس پر سپری کر لے تو بہت اچھا چلتا ہے یہ پلانٹ اور بہت ہی خوبصورت لگتا ہے ویسے تو فائکس کی سبی ورائٹیز جو ہوتی ہیں بہت اچھی لگتی ہیں اور وہ جو گرین والے فائکس ہیں وہ کچھ ہارڈی ہوتے ہیں کافی اس کی نسبت لیکن اس پلانٹ کی تھوڑی سی کیر زیادہ کرنی پڑتی ہے یہ دیکھیں اس کے ایجیز ہلکے ہلکے سے براؤن ہو رہے ہیں حالانکہ میں نے اپنے اس پلانٹ کو نیٹ کے نیچے رکھا ہوا ہے تو اگر آپ کے پاس ہے تو آپ بھی اچھے سے اپنے پلانٹ کی کیر کیجئے اور اپنے گارڈن کو خوبصورت لکھ دیجئے آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا ویڈیو اچھا لگا ہوگا اچھا لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا اجازت دیجئے پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ اوکے